جاملہ 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 کی پسندے سے پوچھے جائیں گے سیرت کے مطالق نبی کے زندگی کے مطالق صحابہوں کے مطالق اور اسلامی تاریخ کے مطالق اور جو بھی جنہ نالج ہو اس کے مطالق آپ سے پوچھے جائیں گے تقریباً دو سو سوالات ہیں اور آپ کو ان کی جوابات دینے ہیں ہم نے جب ان کو دیکھا تو بہت ہی آسان سوالات ہے تو ہم نے سوچے یہ بہت ہی ایک اہم پہلو ہے جو ان نے قدم اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیہ فرمائے اس میں آپ سب حصہ لے سکتے ہیں آپ نگروں میں اپنے بچوں کو تیار کریں اس میں حصہ لے بیٹیوں کو تیار کریں سب کو کہیں کہ اس میں حصہ لے پھر اس اعتبار سے وہ اس میں آپ کی اقزام بتائیں گے کب ہے اور کب دینا ہے آپ کو اس میں فرسٹ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن ان کا انامات ملیں گے جو جو اس میں حصہ لے گا ان کے لئے بھی انہوں نے انامات رکھے ہیں تو آپ ان نمروں پہ ان سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ سومن انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ہاں اس میں صرف وہ افراد جو مدارس کے طلبہ ہے یا امام کے منصب پر فائز ہے ان کے لئے نہیں ہے کیونکہ وہ تو اسلام تمام چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں صرف وہ جوان جو اسکول کالیج کے جو بھی بچے ہیں جوان ہے کوئی بھی ہو جس عمر کا ہو اس میں حصہ لے سکتا ہے اور اس کو وہ تمام سوالات دیے جائیں گے ان کے اس کو جوابات دینے ہیں تو اس کو اس اعتبار سے ان کو پھر انامات دیے جائیں گے تو آپ کو ہم نمبر دیتے ہیں آپ ان پر رابطہ کریں ان جوانوں نے قدم اٹھایا ہے اور یہ ضروری ہے کیونکہ اسلام کے بارے میں ہماری نالج کچھ نہیں رہتی ہے ہمیں معلوم نہیں رہتا ہے اکثر مسلموں وہ ہے جنہیں نبی کا نام نہیں معلوم صحابی کا نام نہیں معلوم ان کا تعارف نہیں معلوم تعریف کیا وہ بھی نہیں معلوم ہے ہمیں عقائد میں بھی کمزوریاں ہے سیرت میں بھی نہیں معلوم تاریخ جو بھی ہو اسلام کی جو بھی تاریخ ہے ہمیں ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں اس اعتبار سے ہر جوان تک یہ چیز پہنچے جب انہیں ہم اس طور پر اگزام رکھیں گے ان تک سوالات پہنچائیں گے پھر اس کے جوابات دیکھیں گے پھر جواب دیں گے اعنامات دیے جائیں گے تو اس اعتبار سے حوصلہ بڑھتا ہے سری نگر کے انہوں نے وہاں یہ شروع کیا ہے اس اعتبار سے وہ ہر ڈشٹک اور ہر ظلہ میں اس کو چالو کرنا چاہتے ہیں شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے خواہش ہے ان نے ہم سے جب بات کی تو ہم نے دیکھا ان کے ایک تڑپ ہے کافی زیادہ ان نے محنج بھی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنج قبول فرمائے اور پورے امت مسلمہ میں اس کو عام فرمائے